نمستے دوستو کیسے ہو سواگت ہے آپ سبی کا پوکیمون سوڈن شیل رینڈم آئیزر کے پرینڈ نیو اپیسوڈ میں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے چیمپین لیون کر رہا تھا اور اس کے بعد سے دی اینڈ کا نوٹیفیکیشن آ گیا تھا پھر میں سوچا کہ سٹوری ختم ہو گیا کیا بٹ گائز ابھی بھی سٹوری باقی ہے اور وہ سٹوری کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں آئسل آف آرمار ٹیل سی کو کمپلیٹ کروں گا آج اور گائز ریڈی ہو جاؤ آج ایک دم اپن ہیوی ہیوی پوکیمون پکڑنے والے ہیوی ہیوی نہیں بولوں گا کیونکہ میں بلکل ہی ایک نیا پوکیمون ٹیم بناوں گا جس میں رینڈم جو بھی مجھے پہلے اچھے اچھے پوکیمون دکھیں گے ان کو پکڑوں گا اور ہمارے گھر پر پروفیسر مینگنولیا آتی ہے اور ہمیں ماسٹر بال دیتی ہے واہ شاید سے اب آپ کوئی لیجنری پوکیمون کو پکڑ سکتے ہیں اسپیشلی مجھے لگتا ہے جیشین ایلزامہ زنٹا کو اور پروفیسر مینگنولیا ہمیں ماسٹر بال اس لے دیتی ہے کیونکہ ہم نے کیلر ریجن کو بچایا تھا ایٹرنیٹر سے اور تارکیس ٹیف واپس ہونے سے اور یہ بھول رہے گی ڈائنمیکس فینومنان گیلرین ریجن کا ایک ٹائپ سے کلچر جیسا ہے بس ڈائنمیکس پاور کو صحیح سے لوگ یوز کرے تو بھی کچھ ہو سکتا ہے اور تھوڑا مجھے پروفیسر مینگنولیا سیڈ لگ رہی تھی اور ہاں سیڈ کیوں نہیں ہوں گی یار چیئرمن نے انہیں دھوکھا جو دے دیا کیونکہ سب سے زیادہ ریسرچ ڈیٹا ڈائنمیکس فنومنان میں پروفیسر مینگنولیا ہی دی تھی چیئرمن روز کو اور مجھے پتا چلا کہ چیمپیون لیو اور میرے لیے کوئی سپیشل گفت رکھا ہے اپنے روم میں تو چلتے ہیں اس کے گھر اور بتاو یار میں بھی کوئی کم یہ والا ٹرینر نہیں ہوں میرے گھر کے جسٹ یار تھوڑی دور میں بھائی چیمپیون کا گھر تھا سمجھ رہے ہو چیمپیون کو دیکھ کے بڑا ہوا اور اسے ہی ہرا دیا بڑا ہوا بٹ لیون کا روم کونسا یہ ہرا بھرا تو نہیں ہوگا یہ لال لال ہو سکتا اور یہ پوکے بال اس میں ایک چارمنڈر اور ایک لیٹر بھی ہے اگر تم اس کو پڑھ رہے ہوتا ہے تو میں تمہارے لیے ایک سپیشل چارمنڈر چھوڑ رہا ہوں لیٹس ہیو پیاری بیٹل لگیں یہ کیسا ہے سپیشل چارمنڈر ہے بھائی میرے پاس تو آلریڈی ارہی یہ تو چاریزارڈ بن گیا بھائی رینڈم آئیزر میں اور لگتا ہے یہ بھالا خود سے پہلے سے ہی جیگانٹم ایکس بھی ہو سکتا ہے چلو چیک کرتے ہیں اور لیٹس سی یہ رہا ہے لیول فائب کا ہے بھائی ایکس کا سائن ہے ہاں یار اس کو بھی جیگانٹم ایکس کر سکتے ہیں اور دوستو اگر تم رینڈم آئیزر یوز نہیں کرتے تو تمہیں یہاں پہ چارمنڈر ملتا ہے جس کو تم ایوال کرتے تو وہ جیگانٹم ایکس ہو پاتا چاریزارڈ میں اور دیکھ لو یہ لوگ بھائی اتنے اینڈ میں تمہیں جیگانٹم ایکس فیچر فلی یوز کرنے دیتے ہیں تو سمجھ سکتے ہو یہ چیز مجھے اچھا نہیں لگا اور شروع سے ہی اگر کرنے مل جاتا نا تو اچھا تھا اور گائز اب میں آ جاتا ہوں آئیس اللہ فارمر میں جہاں پہ مجھے یہاں کا سٹوری کمپریٹ کرنا تھا اور آسٹلی ہم لوگ اس موڈ پہ پہنچے تھے جہاں پہ ہمیں کلارا سا بیٹل کرنا تھا اور اس سے اس ٹائم پہ اس لئے نہیں بیٹل کیا نا کیونکہ اس کے پوکیمونس بھائی لیول تھرٹی کے تھے اور چیمپین کو ہرا دیا اب تو اس کے پوکیمونس لیولڈ اپ ہونا چاہیے سو اس بار یہ لائن اپ یوز کروں گا اور اس بار اپن جیگانٹم ایکس کریں گے مارچ ایم کو اور یہ دکھو گائز یہ لائن اپ میں یوز کروں گا ایٹرنیٹس مارچ ایم چینلر چیرٹینہ لائپرس اور ریج کیکس کلارا تو تو گئی یار بدماش لڑکی ہر بار مجھے دشمن کی نظروں سے دیکھتی ہے اور ہر بار کچھ نہ کچھ کیا بولتا ہے بھائی پیٹ پیچھے میرے اگرے شریانت رجتی رہتی ہے بھائی کیا بولو شریانت کو انگلیش میں کچھ نہ کچھ بلوٹ کرتے رہتی ہے اور اسی سٹیڈیم میں ہمارا بیٹل ہونے والا اور یہاں پہ کلارا پہلے سہی ہے اتنی زلدی پہنچ کے کیا کر رہی ہے بھائی سو چلو بات کیا جائے میس کلارا سے بھائی اس کا سٹائل مجھے کچھ اور ٹائپ کا لگتا ہے بھائی کچھ زیادہ ہی فینسی سٹائل ہے اور یہ بولتی ہے میں تمہیں ہرا ہوں گے اور سیکرٹ آرما لے لوں گے اور ساتھ ہی ساتھ پویزن ٹائپ جیم لیڈر بھی بنوں گے بندی موٹیویٹیڈ ہے تو اچھا بات ہے لیکن اس کو کیا پتا دوستو اپن چیمپیون کو ہرا کے ہیں اس کی تو واٹ لگا کے رہوں گا آج اور جو جیتا اس کو یہاں کا سیکرٹ آرمر ملنے والا ہے اس ڈوڈو کا اور کیا سیکرٹ آرمر ہے بھائی مجھے بھی نہیں پتا ایسے تو شاید سے ایک پوکیمون ہے اور یہ دیکھو سارے ڈوڈو کے لوگ آ جاتے ہیں ڈوڈو ماسٹر اور ڈوڈو میسیس بھی اور یہ اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچ گئے بھائی یہ بڑھا ہو مجھے کبھی کبھی جادوی آدمی لگتا ہے کہیں بھی پہنچ جاتا ہے اور میں اور کلارا آ جاتے ہیں ہم نے سامنے اور ڈوڈو ماسٹر اناؤنس کرتے ہیں دہ ماسٹر ڈوڈوز فائنل ٹرائل بگنز ریڈی یس یار میں تو ریڈی ہوں اور اس کے پیچھے کچھ چمک رہا تھا خیٹ چھوڑو ہمیں کیا ہمیں تو اس کی ڈپینڈ بجانی ہے اور اس کا فرسٹ پوکیمون کیا ہے ہیلیو لیسک ارے انٹرسٹنگ پوکیمون گراونڈ اور الیکٹر ٹائپ اور میں بیچتا ہوں اٹرنیٹس کو اس کی تو وٹ لگے گی اور یہاں پہ ہم لوگ ڈائنمیکس یا جیگانٹمیکس بھی کر سکتے ہیں اپنے پوکیمون کو سو اچھا ہے اور پولری تائم تو سٹل دیس فیر اینڈ سکوائر لیکن ورچ سٹیپ لیکس ٹاکسک سپائک سماغ گوگت ڈائنہوں کو لال یار یہ تو چیٹنگ کر رہی ہے بھائی یہ پک کا ٹاکسک سپائک بچھا رہی ہوگی اور سکٹی فائب لیول کے ہے بھائی پوکیمون اس کے یار یہاں تو سکیم ہو گیا گائیس مجھے دوسری ٹیم لے کیا آنے پڑے گی بکاوز دیکھ سکتے ہو میرے پوکیمون کو زیادہ ہی لیولد آف ہے 90 تک کہ وائی ایرام سے ایک ہی پوکیمون سہر آ دوں گا اس کے سارے پوکیمونز کو اور کلارا کو بیٹ کرنے کے لیے مجھے ایک دم تھوڑے سکسٹی لیول کے پوکیمونز چاہیے ہوں گا اور بلکل ایک نیا ٹیم بنانا ہوگا اور نکل پڑتا ہوں میں ایک نیا پوکیمون ٹیم بنانے ایک دم رینڈم ٹیم اٹھاؤں گا جو بھی اچھے لگیں گا اور پہلا مجھے اچھا پوکیمون یہ ایک دم یونک ٹائپ کا پنچے دکھتا ہے جو کہ بہت ہی الگ ٹائپ کا دکھا تھا اور اس کا نام آرکی آفز تھا اور بھائی کتنا فڑ پڑ آ رہا ہے پہلا پوکیمون تو یہ ہی ہوگا اپنا اور لیول بھی سکسٹی ہے اور اس کو میں سوچ رہا تھا اٹیک کرو یا فرسٹی ٹرائے میں دیکھو پکڑ باتا ہوں کہ نہیں سو میں الٹرابال فک کے دیکھتا ہوں اگر بینہ کوئی مشرکت کے پکڑ پایا تو اچھا ہوگا بٹ نہیں ہوتا اور اولٹا ماچم پہ ٹائپ ڈیس اڈوانٹیج تھا اور بھائی ہریکین تو بہت ڈیمیج دے رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے لول ماچم پڑ جاتا ہے بھائی ارے یار یہ تو سٹرانگ پوکیمون ہے بھائی 87 لیول کے پوکیمون کا دو دیا ہے اور ایسے یار میں پیکار کا ٹیک بھی یوز کر رہا تھا جس میں ڈو ٹین لگتے ہیں میں جی ریٹینہ کو بھیجتا ہوں ہوپ تو کر رہا ہوں مارنا دے اس کو بس کم آن کم آن چلو اتنا ڈیمیج ٹھیک ہے ڈب بس ڈرابال کا کمال دیکھنا ہے کم آن کم آن یار ڈلدی پکڑ آ جاؤ بھائی کیونکہ ابھی ہمیں اور بھی پانچ پوکیمون پکڑ نہیں ہے بھائی یہ نکل گیا اس میں بھی ڈو ٹائز میں پھیل ہوا تو مجھے لگا کہ بہت ٹائم لگے گا لیکن ڈھر ٹرائی میں ہم لوگ آرکی آف کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کا پوکی ڈیکس اینٹری بھی انٹریسٹنگ تھا فرسٹ بڑ پوکیمون ہے جس کو اڑنے کے لیے تھوڑا سپیڈ سے ٹیک آف کرنا پڑتا ہے جس لائک ایروپلین چلو پہلا مست پوکیمون مل گیا دوسرے کو بھی یہیں پہ کھوڑ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پوکیمون دیکھ رہے ہیں اور یہ یہ بلی یہ تو وہ بلی ہے جو بڑا ہوکے ٹائگر بن جاتا ان سے نہ اور میں ہاں یار لیٹین یار یہ چاہیے میرے کو اور لیٹین کو میں سوچ رہا تھا کیا مارو دونوں اٹیک نوڈ بری ایفیکٹیو پتا ہے بٹ بھائی بھائی ماری دیتا ہے اس کو بھائی ابھی تو اور لو ہیلتھ ہے یہ کلٹرابال سے سائد پکڑ لیں لیٹس ہی ارے پرس ٹرائے میں تو فیل ہو گئے بٹ کوئی نا چھوٹرابال یوز کریں گے اس بار تو لگ رہا ہے ارے اس بار بھی نکل گیا بھائی چھٹکو بلی تو بدماش نکلا چھ ساٹھ ٹرائز لگے اس کو مجھے پکڑنے میں سیکنڈ پوکی مون بھی مل گیا تھرڈ چیشن نہیں نہیں دوستو لیجنری پوکی مونس نہیں چاہیے اور یہ حالوچہ اس کو پکڑ سکتے ہیں اور ارے اڑتے ہوئے ہارا تھے لیکن قائب ہو گیا بھائی اور یہ سکرائگی تو نہیں چاہیے بھائی اس سے پینٹھی نہیں سمالتا یہ کیا بیٹھل جیتا ہے گا یہاں پہ بہت ہی لیجنری پوکی مونس گھوم رہے تھے اور یہ کورسولا ہے کلیریان والا جس کو اپنے ٹیم میں رکھ سکتا تھا بٹ مجھے ایک دم ایسے پوکی مونس چاہیے جن کو میں نہیں دیکھا ہوں یا جو سوپر رہ رہا ہے یہاں پہ مجھے الولان میرویگ دکھا شاید سے میرے پاس ہے لیکن یہ ٹوینٹی نائن لیول کا تھا اور یہ شاید سے سکسٹی لیول کا سو لیٹسی گائز سکسٹی لیول کا ہوا تو اس کو بھی اپنے ٹیم میں رکھ لیں گے اینڈ یس اینڈ الولان میرویگ کا ڈیزائن یار بڑا ہی آسم بنایا انہوں نے بھائی گرین فلیمز رہتے ہیں اس کے پاس اینڈ اس کو میں آرام سے فرسٹی ٹرائے میں پکڑ لیتا ہوں بلکل بھی میں ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ہمم اب کس کو پکڑا جائے یہاں پہ ڈریف لیم ہے اس کو پکڑ سکتا تھا لیکن مجھے چاہیے ایک طب ایسے پوکیمون جن کو میں بہت کم یوز کیا ہوں اور دیکھا بھی یہاں پہ بونیری ہے یہ نہیں چلے گا یہ بیٹ پوکیمون بھی نہیں چاہیے کورسولا یہ رہا یہ بھی نہیں چاہیے تو کیا چاہیے تجھے بھائی چلو کیوں نا کیو میں چلا جائے کیو میں آسم آسم پوکیمون رہتے ہیں یہاں پہ یہ چھوٹو ڈرائگن کون ہے وہاں پہ والکینین بھی ہے اس ٹیپ میں لیجنری پوکیمون نہیں رکھوں گا اور یہ تو ایکسیو ہے ساید سے مجھے لگتا ہے ایک ڈرائگن پوکیمون رکھ لینا چاہیے کہاں کیا بھائی چھٹو یہ رہا مجھے یاد نہیں آ رہا ایکسیو کس میں ایبال ہوتا ہے ایکسیو سے فریکسر فریکسر سے ہیکسورس ہاں یاد ایکسیو بہت سٹرانگ ڈرائگن ڈائپ پوکیمون یہ بھی چاہیے میرے کو اور یہ کیا گائز اس ارورن مہرباک کے پاس تو ہیوی موپس ہے فریکسر ہے ون ہٹ کیو والا لیکن وہ سب موپس ابھی نہیں چاہیے ہمیں ہمیں تھوڑا اس کو ڈیمیج دینا ہے پھر باقی کام گریٹ بول پہ چھوڑ دیں گے سو اسیورنس مارتا ہوں اور ایک اسیورنس مار سکتے ہیں لیکن بھائی وہ سائنڈ اٹیک فیک فیک کے میرا اکیوریسی گرا دے رہا تھا بر چلو اس بار لینڈ کیا ہے اینڈ فرس ٹرائی میں تو فیل ہو جاتے ہیں اینڈ سیکنڈ ٹرائی میں پاس ہو جاتے ہیں چلو بڑیاں یار اور اس کا پوکڑکس انٹری بھی بڑا ہی انٹریسٹنگ رہتا ہے اس پوکیمون کا گھر گراؤنڈ میں رہتا ہے اور یہ اپنے ٹسک کو یوز کرتا ہے ہارڈ بیریس کو توڑنے کے لیے اور اسی سے یہ پوکیمون ایک دوسرے کا سٹرینڈ چیک کرتے ہیں اور پوکیمون پکڑنے سے پہلے کیوں نے سوچا کہ میں اپنے جو جو پوکیمون ہیں جن کو ایوال کرنا ہے ان کو کرلوں سو میں سب سے پہلے کرتا ہوں ایکسیو کو ایوال فریکسر میں جو کی بہت الگ ٹائپ کا دیکھتا ہے میڈل فارم میں اپنا تو انٹی میٹلی فریکسر ایوال ہو جاتا ہے ہیکسورس میں جو کی بھائی ہیوی دیکھتا ہے اور اس کے پاس باری آتی ہے تمہاری چھوٹی بللی لیٹن کی جو کی ایوال ہوتا ہے تمہارا یہ میں نام نہیں آتا رہا ہے کیا نام بھائی اس کا پورا کیٹ اب تو بلکل بللی جیسا لگتا ہے بھائی اور آلٹی میٹلی یہ بللی بڑا ہو کے بھائی دو پیرو والا بللی بن جاتا ہے انسی نروار میں یار پہترناک ایوالیوشن ہے لیٹن کا بھائی پہلے چار پیرو والا تھا پھر بھائی بڑے ہو کے دو پیرو والا ہو جاتا ہے اور تم سوچ رہا ہوگا میں نے صرف چاری پوکیمونز کو پکڑا پھر میرا ٹیم کیسے کمپلیٹ ہو گیا وہ تو تم لوگ اب دیکھو گے اور میرے پاس دو انٹریسٹنگ پوکیمونز تھے جن کو میں یوز نہیں کیا تھا اس بیٹل میں ان کو میں یوز کروں گا ایک تو تمہارا ڈرائگ ایلگ ہے اور دوسرا ہے فینس آر اور اس گیم میں اپن فینس آر کو جگانٹماکس کرنے والا ہے سو ریڈی ہو جاؤ ایک اپک جگانٹماکس فارم دیکھنے کے لیے دیکھ سکتے ہو یہ سارے پوکیمونز کے سٹائٹس ٹھیک ٹھاکی ہے ان فیکٹ بہت اچھے لگے سب سے اچھا مجھے انسین ارور کا سٹائٹس لگے اور یہاں تک کہ یہ پرانی چڑھیا اور کیاپس کا بھی بہت اچھا سٹائٹس تھا سارے پوکیمونز کو 65 لیول پر رکھا ہے کیونکہ کلارا کے پوکیمون جو فرسٹ پوکیمون تھا اس کا بھی لیول 65 تو اسی حسابت رکھا ہوں اور بینہ کسی دیڑی کے اپن کلارا سے بیٹل شروع کر دیتے ہیں اور اپیسوڈ کے شروع میں ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اس کا فرسٹ پوکیمون ہیلیولیس کا ہے جس کا ٹائپنگ بہت بہت ہی ریئر ٹائپ کا ٹائپنگ اور آج کا پوکیمون بھی یہی ہے کہ ہیلیولیس کا ٹائپنگ بتاؤں اور دوستو میں شروع میں یوز کرتا ہوں ڈراغل کو جو کی پوکیمون تو بہت بڑیا تھا سپیشل اٹیکر ڈراغن ٹائپ تھا لیکن اس کا ایبیلیٹی تھا جس کے وجہ سے اس کے اٹیک اور ڈیفینس اور سپیڈ سائٹ سے تینوں سٹائٹس نہ ہاں بتاؤ یار یہ کیسا گھٹیا ٹائپ کا ایبیلیٹی ہے اور میں زیادہ ریسرچ نہیں کیا ہوں کہ اپنی یوز کرتے ہیں جو کی بہت ہی گھٹیا ایمپریشن رہتا ہے بھائی ڈیمیج ہی نہیں دیا سولگیلیو کا سیگنیچر مار کے مجھے تو ڈرائی دیا تھا سیم ٹائپ کا ڈیمیج دیتا وہ بھی شاید سے سلو سٹائٹ میں سپیشل اٹیک نہیں ہاف ہوتا ہے شاید سے میں ڈائنیمیکس کینن مار کے دکھتا ہوں اگر زیادہ ڈیمیج دیتا ہے تو شاید سے نہیں ہوتا ہے اوکے لیٹس سی اینیمیشن تو اسی کی طرح زبردست ہے ڈیمیج بھی اچھا بھی یہ ڈرائیل کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں پتا ہے میں اس کو بھی دو اپیسوڈ پہلے پکڑا تھا مجھے پتا ہی نہیں تھا یہ ڈرائیگن ٹائپ کی ہے سن سٹائل سٹائک سے تو بھائی دیکھ دیکھ کے مجھے لگ جا رہا ہے بھائی اتنا ہی اینیمیشن ایک ہیڈ ٹائنگ سے لے رہے ہیں اس بار شاید مار پائیں کم آنڈ کم آنڈ اری بہت کب ایس پی میں بچا ہے بھائی پلیز پلیز ڈرائیل یہ اٹیک چھل لو بھائی کیونکہ اس کلارا کی بچے کو میں پیٹنا چاہتا ہوں یہ بھائی ٹاکسک سپائٹ گراؤنڈ میں بچھا دیکھی پیٹل جیتیں گے بر شاید سے ہمیں رینڈم آئیزر تو اس کا ایفیکٹ نہیں پڑھ رہا ہے شاید سے دیکھتے ہیں جب پوکیمون بھیجوں گا تب پتا چلے اگر وہ پویزن ہو جاتے ہیں تب بھائی ایکٹیو ہے پویزن پائکس اور اگر نہیں ہوتا تو نہیں ایکٹیو ہو چلو ہیلیو لس کو تو بھائی جسٹ مرتے مرتے ہرا دیتے ہیں اپن نیکسٹ مون اس کا ہے سپٹائل ارے انٹریسٹنگ یار میرا فیوریٹ کراس ٹائپ ٹوکیمون میں نے یار ٹریکو کا فین ہو گیا تھا جب اینیمے میں ٹریکو کو دیکھا تھا ایک بھائی وہ سٹک موں میں لے کے بھائی رکھتا تھا بڑا سپٹائل یوز کر رہا ہے ایکسٹر سینسری اس سے تو نہیں بچنے والا بھائی ایٹ ایچ پی بچا اور اوپر سے سوپر ایفیکٹیو اٹیک تھا ایک سوپر ایفیکٹیو اٹیک مار کے کلارا کی بچے ہیرو بننے لگی مطلب ہیرویں تو رکو اس کو بتاتا ہوں کس کو بھیجا جائے انسینرور یا یا میرو ایک میں بھیجتا ہوں ہیکسورس کو کیونکہ مجھے ہیکسورس تھوڑا سیمیلر ٹائپ کا دیکھتا ہے دیکھیں تو بھائی ایسے دونوں میں زمین آسمان کا انتر ہے ڈیزائن سیمیلر ٹائپ کا ہے اور ایری ایل ایس سوپر ایفیکٹیو دکھا رہا ہے تو یہی اٹیک یوز کروں گا لیکن یار وہ سکریچ مار رہا ہے تو میرا ڈیفنس پورا پورا گر جائے گا اور اب میرے کو کوئی اٹیک مارے گا تو بہت ڈیمیج دے گا اور ایری ایل ایس سے تو اچھا ڈیمیج دیتے ہیں جسے کلارا تو ایک دم ڈیری جاتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے اپنے پوکی باؤنس کو اچھا ڈیریکشن دینا چاہیے تھا اے 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 ایل ایس سے اب کونسا اٹیک مارے ایک ایری ایل ایس سے تو یہ نہیں فینش ہوگا فلیم چارج نہیں یہ ہی مارتے ہیں سبتائل یوز کرتا ایکسٹرا سینسری جس کا ہمیں نئی زیادہ ڈیمیج دیتا اور کم آن ایکسرس نئی مار پایا بھائی ڈرائیگن ہیمر مارتا ہوں ڈرائیگن ہیمر بھائی ڈرائیگن ہیمر بھائی یہ کس ٹائپ کا اٹیک ہے بھائی فائٹنگ ٹائپ میں تو ہیمر آم سنا ہو بٹ یہ اور پاپ اس سے تو پوکی باؤن کی چٹنی بن جائے گی بھائی ابھی تک سے تو اچھا کامپیٹیشن دے رہی ہے کلا رہا ہم اور نیکسٹ پوکی مون اس کا میرو بھائی ہے یار میرے جیسے والا اچھا نہیں یہ تو نارمل والا میرو بھائی ہے دیکھتے ہیں اس پر ڈیمیج تو بھائی بہت ہے بھی 100 کا ڈیمیج جو کی وائٹ کر لیتا بھائی اٹیک بھائی بھائی چھوٹکو نے تو بڑی ڈرائیگن کی بینڈ بجا دی بھائی ایک بڑی پریس ہے اور یہ تمہارا گراؤنڈ اور نارمل ٹائپ ہے شاید سے ہاں شاید سے اس کو ہلا پائے ڈیمیج پڑ سکتا ہے اور فریز سوک بھائی ultimate ڈیمیج 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 ڈباب اوکی اینڈ سوری گائز یہ نارمل میرو ایک بس تمہارا کران ٹائپ ہی ہے نارمل ٹائپ نہیں ہے سو کوش ٹائپ اٹیک اس کو لگنا چاہیے ادھر وائز نہیں لگتا اینڈ بھائی سینڈ ٹوم سے مرتے برتے بچاؤں بٹ لیٹس سی سیڈ اپ پورٹ سے مار پائیں گے کیا بھائی اینیمیشن تو ہی بھی والا ہے لال یار یہ کیا نول ٹنکی ہے بھائی یہ کیسے بجھے اور سینڈ ٹوم سے ہاپن پینٹ ہو جاتے یار کتنا کلوس تا بیٹل بھائی بھائی ایڈ ڈا اینڈ او جی میرو ایک چیت جاتا ہے بھائی اوریجنل والا اینڈ اب بھیجوں گا آرکی اوپس کو اس کو چیک کرنے کے لیے میں بہت ٹائم سے بیتاب ہو بھائی پور سم ریزن یہ پوکیمون مجھے سٹرانگ لگتا ہے سو کونسا ٹیک مارا جائے اینڈ بان ایچ پی میں بچا یہ سو ڈائیمن سٹرم مارتے ہیں اس میں چانسز رہتا ہے ہمارا ڈیفنس شاپلی بڑھنے کا اور لیٹس ہی آہ سٹیٹس بھی بڑھ گیا یا اینڈ گائی کیا کر رہے ہو تم لوگ بھائی ابھی تک سے لائٹ کا بٹن نہیں دبایا ہے کم آن کم آن جلدی پریس کر لو ناو ویٹس کلارا اور نیکس پوکیمون میس کلارا کا ہے لائنو یہ تو نورمن ٹائپ ہے بھائی پکا باتا ہے اس کو اس پوکیمون کو بھائی شروع جو کے پوکیمون گیمز میں بہت دیکھتا تھا ڈگ دگون لائنو جس کا تمہارا ایک گلیریان فارم بھی ہے جو کی ایوال ہوتا ہے آپسٹا گون میں جو کی بڑھا ہی آسم دیکھتا ہے تو اس کو بھی اپن ڈائمن سٹرم مارتے ہیں لیٹس ہی کتنا ڈیمیج دیپ آتے ہیں بھائی بہت ڈیمیج دیا اور بدلے میں لائننگ ڈیس کرتا ہے لائٹ سکرین جس سے سپیشل اٹیکس کہ اگینسٹ وہ سٹرونگر ہو جائے گا بھائی اس بار تو تو نہیں بچنے والا بھائی کتنا بھی لائٹ سکرین یہ سب لگا لے سو اس بار میں سوچا کیوں نے ہریکین مارتا ہوں بس یہاں مس مت ہونا ارے مس ہو گیا بھائی لائنن یون یوز کرتا ہم مگمہ سٹرم جو کی اپن ڈوج کر لیتے ہیں اور بھائی پھر سے اوائٹ کر لیا یار کیا پوکیمون ہے بھائی اور بدلے میں ہون اٹیک مارتا ہے جو کی بھی ٹھٹٹی والا ڈیمیز دیتا بھائی اور کم آن آر کیاوس بھائی کتنا آبائٹ کرے گا بھائی کیا پوکیمون ہے بھائی ایسے جلتی میری بھی ہے کیونکہ ہریکین کا اکیوریسی سیونٹی بھائی اور سیونٹی بھائی مطلب سمجھ لے پوکیمون گیم میں تو ٹھٹٹی جیسے کام کرے ہیں جب تک سے ہنڈرڈ پرسنٹ اکیوریسی نہ ہو بھائی بہتی دھوکی باز ہوتے ہیں بھائی کبھی بھی دھوکہ دے دیتے ہیں چلو اس بار ہٹ کر رہا ہے اور چل یہ تو گیا بھائی کریٹ ریٹ بھی پڑھاتا یہ تو کوئی حال نہیں بچتے کیا ہو گیا بھائی آر کیاوس تو پیٹ رہا ہے اس کو اگر اس کے اورک پوکیمون کو میں آر کیاوس بھائی اور نیکس پوکیمون بٹر پری ہے چاہے تو آر کیاوس سے اس کو دھو سکتا ہوں لیکن پھر اس کو کون یوز کرے گا ارے بلی نہیں بھائی یہ تو اب ٹائگر ہو گیا ہے بیلاغ تو فیملی میں ہی کرتا ہے سو اپن یوز کر دیں گے ان سے نروار کو اور یہ دھجیاں اڑھانے والا ہے بٹر فری ابھی ایک سپوائلر دے رہا ہوں بٹر فری کا بھی اور اس کا فارم بھائی چسٹ لائک ریپرس اتنا بیوٹیفول ہے بٹر فری کوئی جنگل ہیلنگ یوز کرنے والا تھا برننگ جلسی مار کے اس کی وٹ لگا دیتا فائر ٹائپ اٹیک سے بیچارے بگ کی بھائی پھٹی پڑی رہتی ہے سنس یہ نیکسٹ اٹیک میں ڈیڈی تھا سو میں نائٹ سلیش کرتا اور وہ بدلے میں جنگل ہیلنگ یار ہیل نہ ہو جائے بھائی کتنا ہیل ہو رہا ہے وہ دیکھنا پڑے گا اور ارے بس اتنا صحیح کھا مکھا میں ڈر رہا تھا اور اس نائٹ سلیش سے یہ بچ جاتا ہے بھائی لگتا ہے فائر ٹائپ اٹیک کیسے اس کو سکھیں گے بٹ یار یہ انسینر آر کا ایکشن دیکھتے ہو بھائی ایچ بیٹل میں ہی ٹائیر کی طرح ڈاڑنے لگتا ہے اور بس بس بٹل پہ ہی زیادہ سٹرگل مجھ کرتے ہو اس انسینر آر سے تو نئی بچ کے جانے والا ہے انسینر آر کا جو فائر کا جو انہوں نے ایکسٹر ڈیزائن لگایا ہے جو کہ تم ابھی دیکھ سکتے ہو اس کے پیٹ میں کوئی بیلٹ جیسا ہے فائٹ ٹائپ ڈیزائن وہ مجھے بڑا ہی آسوم لگتا ہے انفیکٹ اس کے جو میڈ والے فارم اگر بلے تو پالٹو ڈاگ ہی ہے سب کے گلے میں جو باندھا ہوا رہتا ہے اس ٹائپ میں ایکسٹ پوکیمون کلارا کا ویوائل تھا جس کو یہ ڈائنا میکس کرے گی میرے پاس 5 مینسور ہے جس کو جیگانٹو میکس کرنے کے لیے میں ایکسٹر ہوں بہت بہت ہی بیڈ ہو گیا کیونکہ وہ ٹھہرا آئس ٹائپ میں یہ بیٹل نہیں جت سکتا ٹائپ ایڈوانٹیج نہیں ہے تو کیا ہوا کچھ نہ کچھ تو کمال کرے گا اور میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے پاس کون سا جی میکس موگ ہے سو دیکھتے ہیں جی میکس وائن سلیش کر کے ہیں اور اس موگ میں بھی آفٹر ڈائمیج ہے 4 ٹرنز کے لیے یہ ماچ چیت سکتے ہیں بہت دیکھتے ہیں بس یہ ویوائل ہمیں ون شوٹ نہ کریں کیونکہ ویوائل بھائی ایک فاسٹ اٹیکر ٹائپ پوکیمون ہے پہلے وہ اٹیک کرنے والا یہ تو گارنٹی ہے بھائی ویوائل کا کوئی جگانٹماکس فارم نہیں ہے بڑ دائنماکس فارم میں تو اور بھی ہیوی دیکھتا ہے یہ دیکھو اس کا چہرہ ہی دیکھ کے مجھے ایک بھی لگتا ہے بھائی ویوائل کو زیادہ ہی بڑے بڑے کلاوز ہے اس سے بچ کے رہنا پڑے ویناس آر ویناس آر اس فارم کو دیکھ کے میں بتا رہا ہوں میں تو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو بلکل ہی سپرائز ہو گیا بڑا ہی غزب کا فارم دیا اس کو دیکھنا ہے یہ دیکھو بھائی یہ مشرووم ٹائپ میں ہے کیا ہے بھائی اس کے بال ہے بھائی میں یہ کچھ سمجھ نہیں آرہا بٹ دیکھ بڑا ہی بڑیاں رہا تھا ان فیکٹ مجھے یہ تو تیرے نام لوگ والے سیلون بھائی کی طرح اور بھائی ماکس ہیل سٹارم بھائی بھائی فٹ گئی میری تو اور کیا لگتا ہے بھائی اپن کتنا ڈیمیج دے پائیں گے جی میکس وائن لیش سے چلو دیکھتے ہیں اور اس میں وینسور اپنے وائن سے بھائی چماٹ مار دیتا ہے بھائی بھائی اینیمیشن تو ڈیڈلی تھا بڑا اور ڈیمیج بھی اچھا دیا اور یہ ہیل کا بھی ہمیں ڈیمیج پڑ رہا ہے بٹ کو دیکھو اس کو بھی آفٹر ڈیمیج پڑ رہا ہے یس یس جی میکس وینسور میں مجھے اس کے آئیز بہت ہی خطرناک لگتے ایک دم لائٹ گرین میں کلو کرتے ہیں سو چلو تھوڑا جیگانٹو میکس وینسور کا سینیمیٹک شاٹس دیکھ لیتے ہیں اور بھائی پیچھے تو مانسٹر جیسا دیکھ رہا تھا اور پھر سے کیمروان بھائی کتنی بار بولنا پڑے گا تجھے وینسور کو دیکھاؤ اوکی بھائی لوگوں کو مت دکھا بھائی پوکیمونز دکھا وہاں اب دیکھ پائیں گے یہ دیکھو اوکی دوستو اس بار کیمروان اتنا اچھا کیمرو ورک نہیں کر رہا ہے سو لگتا ہے ہمیں بیٹل پر کنٹینیو کرنا ہوگا بٹ یہ بدماز بیوائل ہمیں نہیں کرنے دے گا لگ رہا ہے اور یہ اٹیکس ہے تو میں نے بچنے والا خیار کوئی بات میں وینسور وینسور اب ہمارے پاس کون کونسے پوکیمون اچھے ہیں اسے بمگا لینے والے انسینر آر تو جھیل لے گا اس کو فائر ٹائپ ہے ساتھی ساتھ آرکی اوپ بھی بچا ہے لیکن آرکی اوپ سایت سے وان شاٹ ہو جائے راک اور فلائنگ ٹائپ ہے بھائی آئس ٹائپ وارٹ لگا دیں گے سو ہم لوگ بھی اس ٹائیں گے اپنے ڈارک ٹائگر مون کو ہم ڈائنماکس وارم میں برننگ جلسی کا ڈائمج دے گا چلو دیکھتے ہیں بھی وائل ہمیں مار رہا ہے ماکس ہیل سٹارم اس کا نہیں زیادہ ڈائمج پڑھنا چاہیے انسینر آرکو اور ہم بس یہی اٹیک تو ٹائنگ کرنا تھے اس کے بعد تو یہ چھوٹا ہو جائے گا اور برننگ جلسی میں ہم نے بھی اچھا ڈائمج دیا وہ ڈائنماکس وارم میں اتنی آسانی سے اس کو نہیں مار سکتا بٹ یار سینس آر کا جی میکس وائن لیش کا آفٹر ڈائمج ابھی تک ساہے دیکھ رہا ہوں بیچارے ویوائل کو مرنے کے بعد بھی درد دے رہا ہے انسینر آر کی مسکان دیکھ کے تم لوگ سماجی کہے ہوگی اب تو یہ نہیں چھوڑنے والا اس کو یہ اٹیک سے تمہیں بچے گا مار لے مار لے آئسیکل سپیر جتنا مارنا ہے مار لے بٹ یک وونٹ افیکٹ اس پیاری بیسٹ انسینر آر کا بھی مست ایبیلیٹی دیا ہے بیسٹ بوسٹ یہ ایبیلیٹی تمہارا الٹرابیسٹ پوکیمون میں ہوتا ہے جن پر کل بھائی تمہارے اٹیک سٹیٹس پڑ جاتے ہیں اور مس کلارا سائیو نارا لالی آر یہ دیکھو انسینر آر جیتنے کے بعد کیسے سیلیبریٹ کرتا ایک تب تہارتے ہوئے اور کلارا ہارنے کے بولتی ہے وہ اپنا سب کچھ دی وہ ہولڈ بیک نہیں کی لیکن پھر بھی ہار گئی اور دو جو ماسٹر مسٹر یہاں بتاتے ہیں کہ دو رکٹر ہس بن ڈیسائٹڈ اور وہ کوئی اور کوئی نئی تک آئی ہے اور جتنے بھی آڈینس تھے جو کی دو جو ممبر تھے وہ لوگ بھائی کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے ہمارے پائٹل دیکھ کے اور کلارا آکے بولتی ہے میں ہار گئی میں نے سب کچھ کیا اپنا سب کچھ دیا یہاں تک کہ چٹنگ بھی کی پھر بھی ہار گئی تم سے امید نہیں کرتے ہو کہ تمہارے جیسے ینگ ٹیلنٹڈ بندے سمجھ سکیں گے بٹ میں نے ریالی ریالی ٹرائی کیا تھا بٹ لگتا ہے سمائے آگیا مجھے اپنے ڈریم پہ گیب اپ کرنا ہوگا جیم لیڈر بننے والا کیونکہ اگر ڈوجو والوں کو پتا چل گیا تو وہ تو مجھے بلکل ہی وہاں سے نکال دے گئے اور تم بتا دو گئے نا ماسٹر کو دگائے اکورس مس میں کوئی اچھا گدھا بچہ نہیں ہوں کہ بھائی غلط کو غلط نہ بولو اور صحیح کو صحیح نہ بولو بٹر کو یہ کیا ڈوجو ماسٹر ماسٹر کو پہلے سے پتا تھا بول رہے اس بڑے چچا سے تم لوگ کچھ نہیں چھپا سکتا ہو انفیکٹ میں کلارا کے لئے معافی مانگتا ہوں تم سے اس نے جو بھی کیا غلط کیا لیکن وہ بس چاہتے تھی کہ وہ اپنے رائیول کو ہرائیں وہ بہت ہی اچھے اور ہارڈ وارکنگ سٹوڈنٹ اور بھائی بھائی مت رو یا اب تو میں ایموشنل ہو رہا ہوں اور اس بدماسی اور چیٹنگ کے لئے کلارا کو پنشمنٹ ملتا ہے کہ وہ ڈوجو کے پوکیمونس کا سکس من تک دیکھ بھال کرے گی اکیلے لول یہ تو کوئی ہارڈ پنشمنٹ نہیں ہے بھائی اور ڈوجو ماسٹر آپ بول رہے ہیں کہ اب چلو تمہارے دل کو سٹرانگ کیا جائے اور صحیح بات ہے بھائی بندی صحیح ہے لیکن تھوڑا دل اور دماغ سے بھیل ہے اس کا بھی ٹریننگ اس کو ملے گا ڈوجو میں آپ سے اور ڈھر ٹرائل ہم نے کمپلیٹ کر لیا اور اب ہمیں ملے گا یہاں کا سیکرٹ آرمر اور وہ سیکرٹ آرمر کیا ہے میں دیکھنے کے لئے بیتا ہوں دوستو اس کو ہم لوگ دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں کیسا لگا تمہیں یہ اپیسوڈ کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور جانے سے پہلے میک شیئر یو لائک سبسکرائب اور شیئر ویڈیو ساتھی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل ضرور پیس کرنا تاکہ تم ایسے ہی مزیدار پوکیمون گیم پلیز اور اگر گیم پلیز کے اپیسوڈ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں till then the goods the buys اور یہ کہ مجھے لگا یہ three magical words بولنے والی ہیں اور بول کے تو گئی بھائی you are really strong